سوری تھانہ کشوبہ کی حدود میں ایک اور ہوا کی بیٹی درندگی کا شکار ہو گئی آٹھ سالہ کمچن بچی سکینہ بی بی کو ملزم دین محمد خوصہ نے جاپی کا نشانہ بنا ڈالا ملزم کے خلاف تھانہ بی ایم بی کشوبہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بی ایم پی پولیس بچی کا میڈیکل کرانے ٹیچنگ اسپتال پہنچ کے لیے آپ کو آپجیٹ کریں ایک اور بیٹی درندگی کا شکار ہو گئی آٹھ سالہ کمچن بچی سکینہ بی بی کو ملزم دین محمد خوصہ نے جاپی کا نشانہ بنا ڈالا ملزم کے خلاف تھانہ بی ایم پی کشوبہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دیدی خان میں بی ایم پی پولیس بچی کا میڈیکل کرانے ٹیچنگ اسپتال پہنچ گئی ہے ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آہ ہے دیدی خان میں موزا سوری تھانہ کشوبہ کی حدود میں ایک اور ہوا کی بیٹی درندگی کا شکار آٹھ سالہ کمچن بچی سکینہ بی بی کو ملزم دین محمد خوصہ نے جاپی کا نشانہ بنا ڈالا ملزم کے خلاف تھانہ بی ایم پی کشوبہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا بی ایم پی پولیس میڈیکل کرانے ٹیچنگ اسپتال پہنچ گئی ہے اسی حبالے سے مزید جان لیتے ہیں نماندہ روحی شیرف بنتے شیرف گنگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ ٹریبل ایریا میں موزہ سوری میں بکریاں چرانے والی معصوم بچی سکینہ کے ساتھ پیش آیا ملزم نے یہ جو بکریاں چرانے والی بچی ہے ان کو جنگل میں اکیلا پاک کر ان کے ساتھ زیادتی کی نو سالہ یہ جو سکینہ بی بی ہے یہ موزہ سوری کا رہائیتی ہے تو بی ایم پی تھانہ کشوبہ نے ملزم دین محمد خوصہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے یہ جو بچی ہے سکینہ بی بی ان کو ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہسپتال منسکل کیا ہے اور وہاں پر ان کی میڈیکل جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر آٹھ بچہ آتھارہ بھی درج کر لیا گیا ہے تو اس حوالے سے تحال رشتاری کوئی عمل میں نہیں لائے گئی البتہ جو ملزم یہ جو بچی ہے سکینہ بی بی ان کے لوائکین جو ہیں وہ کسی قسم کے بھی یہ حوالے سے میڈیا سے بات کرنے سے گرید کر رہے تھے ان کا یہی کہنا ساتھ ان کو پولیس نے بقیادہ طور پر منع کیا ہے کہ وہ میڈیا میں کسی طرح کی کوئی بیان بازی جو ہے وہ نہ کریں جی سرکر کہی گا اب بچی کی حالت کیسے گئے اور جو میڈیکل ٹیسٹ کی ریپورٹس ہیں کب تک آنے کے چانس متوقع ہیں یہ بلکہ نا میڈیکل ریپورٹس کو ظاہر ہے یہ لیبارٹیو میں ٹیسٹ جائیں گے تو یہ کوئی جو واضح ریپورٹ ہے وہ سامنے آتے گئے گی البتہ یہ جو کمسن بچی ہے سکینہ بی بی ان کے حوالے سے اس کی جو اس وقت حالت ہے وہ اوہرحال تو خطرے سے باہر ہے جو جاتی کے حوالے سے اگر بات ہو تو میڈیکل ریپورٹ آئے گی تب بھی سب کچھ سامنے آئے گا البتہ ان کے جو لوائے کی شرکر کہی گا پولیس کیا کا روائی کر رہی ہے اس ملزم دین محمد کو ریسٹ کرنے سے متعانی ابھی تک صرف مقدمہ درج کے لیا گیا ہے سانہ کوئی شعبہ میں تحال کوئی ملزم کے حوالے سے اس کے مدید کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گیا شرکر یہ کہی گا یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے کس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے بچی کے والد کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے ابھی اسی حوالے سے جو بارٹر ملٹری پولیس ہے اور بچی کے جو لوائے کین ہیں وہ کسی قسم کی بھی بات کرنے سے وہ گریضہ ہیں وہ موتات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ کسی طرح کی بھی کوئی بات کریں میڈیا کو تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بقیدہ طور پر منع کیا گیا ہے پولیس کی جانت سے کہ وہ میڈیا میں کوئی بیان نہ دیں البتہ اس وقت جو بچی کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے تاہم ان کے لوائے کین کا یہی کہنا ہے کہ ان کے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے ملزم میں اور ملزم بقیدہ طور پر بچی کو زیادتی کے بعد اس کو ویرانے میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا ہے اب اس بچی کو ڈی جی غان کے سیجنگ ارسطان سکت کیا گیا ہے جہاں اس کے جو میڈیکل رووٹ ہیں وہ سامنے آت رکھیں گے